اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے جی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میرا چینل ہے ویلوگ کے بارے میں اور میں آپ کو کافی اچھی معلومات دیتا رہتا ہوں اور ویلوگ کی جو بھی ویڈیو ہوتی ہیں یہ مثلا کہ میرے گاؤں کی ہوتی ہیں جو بھی میں آپ کو سبزیاں دکھاتا ہوں یا جو فصلے دکھاتا ہوں یہ سبھی ویلوگ کے بارے میں ہوتی ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گندم جو گر جاتی ہے ان کے بارے میں ہم لوگوں کو کیا انتظام کرنا چاہیے اور یہ کیوں گرتی ہے ہمیں کون سا بھی استعمال کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رہیں اور میری ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی سے پہنچتی رہے میں اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے میں دکھاؤں گا کہ جو گندم گری پڑی ہے اس کا کیا نقصان ہے اور نقصان ہوتا بھی ہے ان کا مطلب جو جھاڑ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یہ پیداوار کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ لوگ میرے ساتھ رہی ہیں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے گری ہوئی گندم جو گر گئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلے میرے ساتھ پہلے نمبر پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو گندم ہے ساری گر گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے گرنے کی ان لوگوں نے پانی لگایا لیکن اللہ قدرت کا نظام تھا کہ ایسے دو چار دن پہلے یہاں پہ تفان آ چکا تھا مطلب کافی اندری آئی تھی بارش آئی تھی ادھر سے ان لوگوں نے پانی لگایا تھا گندم کافی بھاری تھی جھاڑ کافی بھارا تھا اس کا سٹا کافی بھارا تھا جس کے وجہ سے وہ گندم گر گئی ہے ٹھیک ہے گرنے کی وجہ یہ ہے اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کیا اس کا نقصان ہے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جھاڑ کام ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ سپریہ کرنے کے لئے اس میں شامل نہیں ہوتے اس میں داخل نہیں ہوتے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سپریہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن نہیں یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے اگر گندم گر گیا ہے تو آپ لوگ اس کو سپریہ کریں تین چار سپریہ کریں جو جیسے کہ تیلے والا ہو گیا ہے ایک دو اور سپریہ ہوتے ہیں وہ کریں لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم اس میں جائیں گے یہ پودا خراب ہو جائے گا اسے یہ ٹوٹ جائے گا سٹا اور اس کا جھاڑ اسی وجہ سے کام ہو جائے گا آپ لوگ دیکھتے ہیں رات کو کتنے جانوار جند پرند آتے ہیں لیکن اس میں گدر بھی ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں وجہ سے وہ پاکتے ہیں گزرتے ہیں لیکن یہ جو اس کے سٹے ہوتے ہیں پھر بھی تو ٹوٹتے ہی ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے آپ لوگ اس کو سپریہ کیجئے گا اور دو تین جو سپریہ ہوتے ہیں وہ ضرور کریں تاکہ یہ جو اس کا تیلہ ہوتا ہے تیلہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ٹھیک رہتی ہے اگر اس کو تیلہ پڑھ جائے تو اس کے بعد یہ گندم پہلے والی ہاتھ میں نہیں ہوتی لیکن اب یہ گر گئی ہے لیکن گرنے سے اس کا جاڑ ذرا بھی کام نہیں ہوگا اگر آپ لوگ اس کو سپریہ کریں گے تو دیکھ لیجئے گا مطلب آپ کو وہی جاڑ ملے گا اور دوسری یہ بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میں صرف 35 سے 40 کےجی مطلب آپ اس میں بھی ڈالیں لیکن اس دفعہ بہت سی کمپنیاں جنہوں نے بھیج نکال دیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 کےجی ڈالا تو ہم 50 کےجی ڈالیں گے اس کا وزن بڑھ جائے گا لیکن یہ غلط ہے جب جیسے یہ سٹا ساتھ ساتھ پودا ہوگا تو وہ اس کا زور ایک دوسرے کے پودے ایک اوپر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ گندم جب بھی کوئی ہندیری آتی ہے تو فان آتا ہے بارش آتی ہے دب کر جاتی ہے لیکن نہیں وہ نیکڑ میں صرف 35 سے 40 کےجی وزن بھیج ڈالنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ یہ اپنی آمد اپنی پاور پر کھڑی رہے اگر اس کی پاور زیادہ ہو جائے گی تو زیادی سی بات ہے اس نے گرنا ہی ہے لیکن اس کا جو وزن ہے گرنے کی وجہ سے کام نہیں ہوگا آپ لوگ سپریے کریں اور یہ ڈڑے نہیں آپ لوگ جو گر گئی ہے تو گر گئی ہے کوئی بات نہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو چاروں طرف سے گندم نظر آ رہی ہے ادھر دیکھیں اور آپ لوگ دیکھنے یہ ساری گندم یہ ہے لیکن گرنے کی وجہ یہ دیکھو یہ بھی ساتھ میں کھڑی ہے یہ نہیں گری اور یہ دیکھیں یہ گر گیا اس کا یہی وجہ ہے کہ اس میں انہوں نے وان اکڑ میں صرف 50 کےجی بیج ڈالا ہوا ہے اور جو یہ والی ساتھ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں انہوں نے صرف 40 کےجی ایک اکڑ میں ڈالی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں گری اور یہ اس میں 50 کےجی انہوں نے بیج ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ گر گئی ہے لیکن لہذا آپ خیال کیجئے گا کہ نیکس جب آپ گندم کی بجائی کریں تو صرف 35-40 کےجی اپنا بیج ڈالیں جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی ماشاءاللہ ہے اس کی پرافٹ بھی آئے گی اس کا وزن بھی ہوگا اور ان کا جو کہتے ہیں عام دن کافی شعری بڑھ جائے گی لیکن آپ لوگوں نے اپنے ذہن سے کام نہیں لیتے کہتے ہیں ابھی ہم جتنا زیادہ بیج ڈالیں گے اتنا زیادہ یہ کام زیادہ نکلے گا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کام ڈالیں گے تو زیادہ نکلے گا اگر زیادہ ڈالیں گے تو کام ہی نکلے گا میرے بھائی اس لئے میں آپ کو یہ اگنی سی معلومات دینا چاہتا تھا لیکن آپ سپری کرنا مت بولیے گا جو بھی تین چار سپری ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے سپری ضرور کرنے ٹھیک ہے جی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو یا آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا یا آپ کو کمنٹ میں جواب دے دوں گا اوکے خدا حافظ